پراشین کال کی بات ہے مگد دیش کی جنتہ میں آتنگ چھایا ہوا تھا اندھیرے ہوتے ہی لوگ گھروں سے باہر نکلنے کی حمد نہیں جوٹا پاتے تھے کارن تھا انگولی مال انگولی مال ایک کھونکھار ڈاکو تھا جو مگد دیش کے جنگل میں رہتا تھا جو بھی رہاگیر اس جنگل سے گزرتا تھا وہ اسے راستے میں لوٹ لیتا تھا اور اسے مار کر اس کے انگلی کاٹ کر مالا کے روپ میں اپنے گلے میں پہن لیتا تھا اسی کارن لوگ اسے انگولی مال کہتے تھے ایک دن اس گاؤں میں مہتمہ بدہ آئے لوگوں نے ان کا خوب سواگت صدکار کیا مہتمہ بدہ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں میں کچھ ڈرسہ سمایا ہوا ہے مہتمہ بدہ نے لوگوں سے اس کا کارن جاننا چاہا لوگوں نے بتایا کہ اس ڈر اور آتنگ کا کارن ایک ڈاکو ہے انگولی مال وہ نرپراد رہگیروں کی ہتیا کر دیتا ہے مہتمہ بدہ نے اپنے مند میں نشچے کیا کہ ان اس ڈاکو سے اوششے ملنا چاہیے بدہ جنگل میں جانے کو تیار ہو گئے تو گاؤں والوں نے انہیں بہت روکھا کیونکہ پہ جانتے تھے کہ انگولی مال کے سامنے بچ پانا مشکل ہی نہیں اسمبھا ہے لیکن بدھ اتنت شانت صبح سے جنگل میں چلے جا رہے تھے تب ہی پیچھے سے ایک کرکش آواز کانوں میں پڑی ڈہر جا کہاں جا رہا ہے بدھ ایسے چلتے رہے مانو انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو پیچھے سے اور جور سے آواز آئے میں گہداؤں ڈہر جا بدھ رک گئے اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک خونخا کالا گتی کھڑا ہوا تھا لمبا چوڑا شریر بڑے ہوئے بال ایک دم کالا رنگ لمبے لمبے نا خون لال لال آنکھیں ہاتھ میں تلوار لیے بدھ کو گھور رہا تھا اس کے گلے میں انگلیوں کی مالا لٹک رہی تھی وہ بہت ہی دراونا لگ رہا تھا بدھ نے شانت و مدھر سورم کہا میں تو ٹھہر گیا بھلا تو کب ٹھہرے گا انگلی مال نے بدھ کے چہرے کی اور دیکھا ان کے چہرے پر بلکل بھی بھائے نہیں تھا جبکہ جن لوگوں کو بھر روکتا تھا وہ بھائے سے تھر تھر کاپنے لگتے تھے انگلی مال بولا اے سنیاسی کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے دیکھو میں نے کتنے لوگوں کو مار کر ان کی اونگلیاں کی مالا پہن رکھی ہے بدھ بولے تجھ سے ڈرنا کیا ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو جو سچمچھ طاقتور ہے انگلی مال زور سے ہسا ہے سادھو تم سمجھتے ہو کہ میں طاقتور نہیں ہوں میں تو ایک بار میں دس دس لوگوں کے سر گاٹ سکتا ہوں بدھ بولے یہ دی تم سچمچھ طاقتور ہو تو جاؤ اس پیڑ کے دس پتے توڑ لاؤ انگلی مال نے ترنت دس پتے توڑے اور بولا اس میں کیا ہے کہو تو پورا پیڑ ہی اکھاڑ لاؤں مہاتمہ بدھ نے کہا نہیں پیڑ اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے یدی تم باستوں میں طاقتور ہو تو جاؤ ان پتیوں کو پیڑ میں جوڑ دو انگلی مال کرو دت ہو گیا اور بولا بھلا کبھی ٹوٹی ہوئے پتیاں بھی جوڑ سکتی ہیں کیا مہاتمہ بدھ نے کہا تم جس چیز کو جوڑ نہیں سکتے اسے توڑنے کا عدیکار تمہیں کس نے دیا ایک آدمی کا سر جوڑ نہیں سکتے تو کٹنے میں کیا بہت دوری ہے انگلی مال اواق رہ گیا وہ مہاتمہ بدھ کی باتوں کو سنتا رہا ایک انجانی شکتی نے اس کے حردے کو بدل دیا اسے لگا کہ سچ مچ اس سے بھی کوئی طاقتور ہے اسے آتمنگلانی ہونے لگی وہ مہاتمہ بدھ کی چرنوں میں گر پڑا اور بولا ہے مہاتمن مجھے شما کر دیجئے میں بھٹک گیا تھا آپ مجھے اپنی شرنوں میں لے لیجئے بھگوان بدھ نے اسے اپنی شرن میں لے لیا اور اپنا شش بنا لیا